السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن افغانی بہت ہی یمی بہت ہی لائٹ سی اور کریمی سی ڈش ہے جس کو کہ آپ ایز ای سٹارٹر اگر ڈرائی فارم میں ہیں اور اگر آپ اس کو ایز ای گریوی اگر آپ تھوڑا سا لیکویڈی رکھتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں چکن افغانی تو یہاں پر میں نے تین چار چیزیں لی ہوئی ہیں جس کو کہہرہ مسالہ کہیں گے اور پھر ہم اس کو پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب یہاں جو اور میں نے چکن لی اس میں میں نے تھائیس لی ہوئی ہے لیکن آپ چاہے تو ایون لیک پیس میں بھی بنا سکتے ہیں ریگولر چکن میں بھی یا ایون جو ہے آپ سپون لیس میں بھی بنا سکتے ہیں ون بائی ون تمام چیزیں ڈالتے جائیے اور پھر اس کو میرینیٹ کیجئے اب یہاں پر میں نے جو ہے یہ امول کی فریش کریم یوز کیوئی ہے آپ گھر کی بالائی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہیں تو آپ ملک پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں لیمو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر اس کو جو ہے ہم میرینیٹ کرنے رکھ دیں گے اب یہ جو ہے آپ اس کو میرینیٹ آدھے سے ایک گھنڈے کے لیے کر لیجئے اور اگر آپ چاہے تو ایون رمضان کے لیے بھی اس کو میرینیٹ کر کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو نکال دیجئے اور پھر آگے کا پروسس کیجئے تو یہ رمضان کے لیے بھی ایک بہت اچھی ڈش ہے تو یہاں پر میں نے تیل گرم کیا ہوا ہے اور اس میں ہم صرف پیسیز ڈالیں گے میرینیٹشن ابھی نہیں ڈالیں گے اور اس کو تین سے چار بینٹ تک خوب تیز آنچ پر پکا لیں گے بیسیکلی ہم کو اس کو جو ہے تیز آنچ پر اس لیے پکانا ہے کہ اس کا جو ہے آنچ پر پکاتے ہیں تو اس سے سیل ہونے کے بعد پھر ہم اس کو دھیمی آنچ پر پکائیں گے یعنی پھر وہ جو اچھے سے چکن گل جائے اب یہ یہاں پر میں نے اس کو ڈھک کے رکھتی ہے تھوڑی دیر تک اور پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے دیکھئے یہ یہاں پر مارکس آگئے ہیں اس ڈش کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے اپاس مارکس آنی چاہیے چکن کے اوپر پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس کو ڈھک کر پکا لیجئے اور اس کو ڈرائے ہونے تک پکائیے اب دیکھیں یہ چاروں طرف سے اچھے سے چکن بھون چکی ہے اب اس میں ہم میرینیشن ڈالیں گے اور میرینیشن ڈال کے بھی ایک دو منٹ کے لئے ہم اس کو بھون لیں گے اور پھر بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو دھیمی آج پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں یہ یہاں اچھے سے بوائل ہو رہا ہے تھوڑا سا اب میں اس میں پانی اٹ کروں گی اور اسی پیالے کو میں کھنگال لوں گی کہ پھر اس میں جو ایکسٹرا مسالہ ہے وہ بھی نکل جائے بس یہ جب یہ بوائل آ جائے تو ہم اس کو دھیمی آج پہ ڈھک کے پکا لیں گے بیچ بیچ میں چمت چلاتے جائیں کیونکہ اس میں کریم وگرہ ہے تو نیچے لگنے کے چانسے سوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی کافی اس میں مویسچر ہے باقی تو تھوڑی دیر کے لئے ہم اس کو اور پکنا رکھ دیں گے یہ یہاں پر جو ہے اس سٹیج پر آپ اس کو نکال سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو جو ہے گریوی یوز کرنی ہے تو یہ ایک بہت پرفیکٹ ٹائم ہے لیکن میں اس کو اور تھوڑی دیر کے لئے پکاؤں گے کہ مجھے تھوڑا سا اور ڈرائی کرنا ہے تو بس پھر اب یہ اس سٹیج پر اگدم پرفیکٹ بن گیا ہے جیسے مجھے ریکوائرمنٹ تھی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گے لیکن اس سے پہلے مجھے اس کو سموک دینا ہے تو میں یہاں سموک دوں گے اس کو اور اس کو تین سے چار منٹ کے لئے ایز ایز چھوڑ دوں گی آسانی ہو اور بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے ہم سرف کریں گے گرم گرم جو ہے تو آپ بھی اس ڈش کے مزے لیجئے ضرور بنائیں بہت اچھی ڈش ہے بہت ہی یمی ہے بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی تھی فیڈ بیک دینا نہ بھولے اگر کوئی اور بھی فرمائش ہے تو آپ ضرور بتا سکتے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ اور پھر اس کے بعد میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پھر تو میرے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی فیملی اور فرنڈز میں اس کو ضرور بہ ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو جو ہے گروہ کرنے میں میری مدد کیجئے دیکھنے کے لئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ